اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی کے چھوٹے گلاب جامن یہ دیکھیں یہ بہت ہی شاندار بننے والے ہیں بہت ذائقے دار ہوتے ہیں یہ آپ نے ہلوائی کی دکان میں بھی دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے جو گلاب جامن ہیں آج ہم آپ کو ریسپی دے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ دیکھئے یہ ہم نے لیا ہے فول کریم ملک پاورڈر ہے ایک کٹوری آپ نے بھی ایسے ہی لینا ہے یہ آدھا کٹوری ہم نے سوجی لی ہے سوجی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بہت باریک والی سوجی لینی ہے آپ دکاندار کو کہیں گے کہ مجھے باریک سوجی چاہیے تو آپ کو باریک ہی دیں گے یہ آدھا کٹوری ہمیں کوئی سا بھی لیکوڈ ملک چاہیے کوئی سا بھی آپ لے سکتی ہیں کھلا ملک بھی لے سکتی ہیں کھلا دودھ بھی آپ لے سکتی ہیں یہ بھی ہمیں فول کریم چاہیے یہ ہمیں ایک کٹوری جو ہے یہ چینی چاہیے یہ دیکھ لیں میں نے ایک کٹوری کی میرمنٹ کیا اور ہمیں گانش کے لیے یہ چاہیے زائکے کے لیے تو ہمیں چاہیے یہ چھوٹی علائچی یہ تقریبا ہم نے دس سے بارہ عدد لے لیے اور یہ ہم نے پستہ لیے گانش کے لیے اس کو بھی ہم باریک کاٹ لیا ناظرین انگریڈینٹ ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے شیرہ تیار کرتے ہیں چھوٹے گلاب جامن کے لیے یہ ایک کٹوری ہم نے چینی لیا اور ایک کٹوری کی میرمنٹ میں ہم پانی لیں گے دیکھیں اب ہم اس میں چینی آٹ کر رہے ہیں ایک کٹوری جو لیا تھا اب ہم اس میں ایک کٹوری پانی آٹ کرتے ہیں یہ یاد رکھے گا یہ جو کٹوری پانی ہم نے آٹ کیا ہے اور یہ جو کٹوری چینی لی تھی یہ بلکل ایک میرمنٹ کی کٹوریاں ہیں جو کہ دینر سیٹ کے ساتھ کی ہوتی ہیں اگر آپ بھی بنانے لگے تو آپ بھی اپنے بلکل دینر سیٹ کے حساب سے بنائیے گا مطلب اسی کٹوری کے حساب سے یہ دیکھیں اب یہ شیرہ جو انسی ہے چینی میلٹ ہو جائیں گی شیرہ تیار ہو جائے گا جیسے شیرہ تیار ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں شیرہ ہم نے بلکل ایک تارکائی رکھنا ہے یہ دیکھیں شیرہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں الائچی پوڈر ڈام رہے ہیں الائچی کو ہم نے گرینٹ کر لیا باریک کر لیا کوٹ لیا یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم گلاب جامن کی سائٹ پر آتے ہیں شیرہ ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں شیرہ ہمارا جو ایک تارکہ تیار ہو چکا ہے دیکھیں ہم نے جو آدھی پیالی دودھ لیا تھا اسے ہم گرم کریں گے یعنی کہ اس کو جوش دے لیں گے بوائل کر لیں گے جیسے یہ بوائل ہوئے گا پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا ڈامنا ہے یہ دیکھیں دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب ہم آہستہ آہستہ سوجی ڈالتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے بلکل آہستہ آہستہ ڈالیں گے اور اس کا سلو فلیم رکھیں گے بلکل ایک منٹ میں آپ کو فلیم دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سلو فلیم ہے آپ نے بھی بلکل ایسے ہی کرنا ہے اگر آپ تیزی سے ملائیں گی تو گھٹلیاں بن جائیں گی اس کی بلکل سارا ہم نے اسی طرح مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیا ہے اس میں گھٹلیاں نہیں بنی ہے اب اس میں تقریباً دو چمچ جو ہیں وہ گھی کے ڈالیں گے آپ کے پاس اگر آئل ہے تو آپ آئل بھی اس جگہ پر یوز کر سکتی ہیں یہ ہم سیکنڈ چمچ ڈال کے اب اس کو مکس کرنے لگے آپ نے بھی بلکل ایسے مکس کرنا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں فل کریم پاورڈر مکس کریں گے ناظرین اب ہم اس میں ملک پاورڈر جو فل کریم ملک پاورڈر تھی ایک کٹوری تھی آہستہ آہستہ لے کے اس کو مکس کریں گے پھر دوبارہ ڈالیں گے پھر مکس کریں گے آپ نے بھی بلکل اسی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اب بلکل دھیمی آج پہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے آہستہ آہستہ کر کے سارے دودھ کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ چیز تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں اس کی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایک تھانی میں ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں نیم گرم یعنی کہ جب ہوگا تو پھر ہم اس کو ہاتھ سے مس لیں گے وہ بھی ہم سلتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی ڈو تیار ہو گئی ہے اس کی بلکل یہ اب ہم اس کو رکھتے ہیں پانچ منٹ کے اس کو ریس دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کی گولیاں تیار کرتے ہیں کلاب جامن کی یہ اتنے شاندار مزے کے بننے والے ہیں کہ آپ بنائیں گی تو آپ کی تعریف بہت زیادہ ہونے والی ہے دیکھیں یہ ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے اور اس کی صرف ایک یہ ہی ٹرک ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ملنا ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے گوندیں گی تو پھر یہ بہت اچھے بنیں گے اور اس میں کوئی ہم نے سوڈا یوز نہیں کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کوئی ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر یوز نہیں کیا ہے یہ صرف جس سوجی کے اور فل کریم ملک کے تیار ہو رہے ہیں ملک پاورڈر کے دیکھیں ناظرین ایک کڑائی میں ہم نے گھی لے لیا ہے اب ہم اس کو گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں یہ ہم نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے آہستہ آہستہ یہ گرم ہوتے ہیں اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں جو ہم نے امیزہ تیار کیا تھا یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے گلاب جامن تیار کر لیے ہیں اب اسی طریقے سے ہم بکیا کا بھی بنا رہے ہیں یہ ان بہینوں کے لیے جو اپنی فیملی کو بہت اچھا کھلانا چاہتے ہیں اور بہت سستا کھلانا چاہتے ہیں یہ اتنے مزہدار رسیلے بنیں گے کم خرچے میں کم خرچ بالا نشین والی بات ہو جائے گی آپ دیکھیں گی اب ہم ان کو فرائی کریں گے ناظرین دیکھیں میں آپ کو کلوز سے دکھا رہی ہوں آپ نے اس کی دوسری ٹرک کیا ہے کہ آپ نے جو گولیاں بنانی ہیں ایک تو ان کو بلکل گول کرنا ہے اور دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کریکس نہ آئیں اگر آپ ایسے میری ٹرکس کو فالو کریں گی تو آپ کو بلکل ایسی ہی گلاب جامن ملے گے یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں کلوز میں اس میں کوئی بھی ٹریکس نہیں ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالتے جا رہے ہیں ون بائی ون اور اس کو چلاتے بھی جائیں گے ساتھ ساتھ ڈالتے بھی جائیں گے ایک یہ بھی اس کی ٹرک ہے تو آپ نے اس کو ایسے ہی چلاتے جانا ہے دیکھیں اس کی یہ ٹرک ہے کہ آپ نے اس کو چلاتے جانا ہے کیونکہ یہ سوجی کے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو زیادہ مندی آنچ پر رکھیں گے دھیمی آنچ پر رکھیں گے تو یہ کھلنا شروع ہو جائیں گے اس کی یہ ٹرک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں شیرہ میں نے گرم کر لیا ہے دو چار میں نے تیار کیے تھے اب باقی بھی ہم اس میں چھوڑ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو لائٹ کر سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو جو میں نے ڈارک کیے تھے آپ ڈارک بھی کر سکتی ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے شیرہ ہم نے نیم گرم لیا ہے آپ بھی خیال رکھیے گا نیم گرم ہی لیجئے گا دیکھیں میرے پیارے پیارے ویور یہ دیکھیں ہم نے سوجی کے چھوٹے گلاب جامن تیار کر لیے ہیں یہ سوجی اور ملک پورڈر سے تیار ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کم خرچ میں بہت زیادہ بن جاتے ہیں یہ تقریباً ستائیس بنے ہیں ہمارے اتنی میرمنٹ میں دیکھیں میری بہنوں آپ بہت عرصے سے اس چیز کی فرمائش کر رہی تھی اور آج دیکھیں کتنی جلدی تیار ہو گیا ہے اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ اندر سے بھی کتنے سپنچی اور کرسپی سے ہیں یہ دیکھیں کتنا اس میں جوس کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنے زبردست ہیں بنے ہوئے یہ اتنے نرم بنے ہیں آپ کو آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی زبردست بنے ہیں بینہ جو میں نے آپ کو ٹرکس بتائی تھی اگر آپ وہ یوز کریں گی تو بلکل ایسے ہی بننے والے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بھی بہت اچھے بنیں گے اور آپ کی فیملی میں بھی بہت تعریف ہوگی میٹھے میں بہترین ہے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اور نئی ریسپی لے کر ہوں اور میرے جو نئے سبکرائبر ہیں وہ بھی سبکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ریسپی ساری آپ کو ملتی رہیں اوکے اللہ حافظ